ہم نے شروع میں ہی کہا تھا یہ چناؤ آپ سرکار کے لیے ریفرینڈم ہوگا اور وہ سب کے سامنے ہے عربین کجریوال جی رائٹ ٹو ریکال کی بات کرتے تھے اور دلی کے مدداتاؤں نے رائٹ ٹو ریکال کا پریوک کیا ہے نہیں اسی لیے اب تک تو ہم سنکوں پہ ہوتے گاجے باجے نگاڑے کے ساتھ ہوتے لیکن ہم نے سکمہ کے سبھی جو ہمارے جوان شہید ہوئے ہیں ان کے لیے من بہت گمگین ہے اور ہم یہ جیت ان کے چرنوں میں سمرپت کرتے ہیں ہم کوئی پڑا سیلیوریسن نہیں کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو تیہ کرنا ہے کہ کیا کرنا چاہیے جو ہارتا ہے وہ کہتا ہے ای بی ایم خراب ہے جو جیتا ہے وہ کہتا ہے ای بی ایم بالکل ٹھیک ہے تو کونسی بات صحیح ہے کونسی بات غلط ہے میں کوٹ کرنا چاہتی ہوں کہ ہمارے پنجاب میں جو الیکشن جیتا وہاں پر ای بی ایم کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی کوئی کسی نے کچھ کہا نہیں تو اس پر دیکھنا پڑے گا حالانکہ ایک بات سے میں ضرور کہتی ہوں کہ شنکہ جب ہوتی ہے اور ایسی ایمپورٹن چیز میں جہاں ووٹ کا مسئلہ ہے سرکاریں اس کے نیاد پر بنتی ہیں تو گورنمنٹ کو کچھ نہ کچھ ایک ایسا قدم الیکشن کمیشن کو گورنمنٹ کو مل کے کرنا چاہیے جس میں لوگوں کا جو بھی یہ دوبیدہ ہے وہ دور ہو جائے لوگ تندر کے اندر جنتا محتپون ہوتی ہے جنتا سرو پرمک ہوتی ہے لیکن جنتا کو بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہے کس طرح سے گلوڑی ہو رہی جس طریقے سے دھولپور کے اندر آپ نے دیکھا جس طریقے سے بھرن میں آپ نے دیکھا ہر جتنی ای ویمز ہیں سب میں ملفینکشننگ ہو رہی ہے اور سب میں جا کے بی جے پی کو ووٹ پڑ رہا ایسا کیوں تو میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اس دلی کے اندر عام آدمی پارٹی نے بجلی کے دام آدھے کیے پانی مفت کیا پچھلے دو سال سے نہ تو بجلی کے دام بڑھے ہیں نہ پانی کے دام بڑھے ہیں اس دلی شہر کے اندر آج اسپطالوں کے اندر لوگ سکون محسوس کر رہے ہیں سرکاری سکولوں کے ستی بہتر ہو گئی ہے اور جس ای ویم جس بی جے پی کے بارے میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف اور صرف لوٹا انہوں نے کوئی کام نہیں کیا ہے رسٹہ چار کا سب سے بڑا اڈا ہے یہ اور پھر بھی لوگ ان کو ووٹ دے رہے ہیں یہ تو آپ مان سکتے ہیں اس بات